نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یکفہ قولی میں جب یہاں انٹر ہوتی ہوں نا تو مجھے ایک خاص بھیس کا احساس ہوتا ہے تو میں سورة القصص پڑھا رہی تھی تو آخری دن جو میں نے لسن پڑھایا اس میں سے سورة القصص میں سے اس میں ایک مجھے نئی بات سمجھ میں آئی ابھی جو میری فیلنگز تھی اندر آکے اس سے جب میں اس کو ریلیٹ کرتی ہوں کہ جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی آیت نمبر تیس ہے موسیٰ علیہ السلام جب اس میدان میں آئے یعنی جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے اور کہاں پر آئے تھے جب رات کے وقت انہیں ایک روشنی نظر آئی تھی تو اس روشنی کے پاس آئے تو نو دیا پکارا گیا من شات کنارے سے الواد الایمن وادی کے دائیں جانب کے فی البقع تلمبارکتے مبارک خطہ ارز سے بقع کہتے ہیں زمین کے خطے کو مبارک جگہ سے من الشجرہ تھی درخت میں سے اب اس میں ایک جگہ کی تین ڈسکرپشنز دیمی ہیں ایک ہے شجرہ ایک ہے بقع اور ایک ہے وادی یعنی وادی میں بقع تھا اور بقع میں شجر تھا اور شجر میں سے آگ نکل رہی تھی آگ تھی اللہ تعالی کی تجلی کی اس لئے وہ اللہ تعالی کا نور تھا یا تجلی تھی جس زمین پر تھا وہ درخت یا جس زمین یا جس جگہ پر یہ ہوا تھا اس کو اللہ تعالی البقع تلمبارکہ کہتے ہیں مبارک خطہ ارز خطہ ارز ترہ بڑے ٹام ہو جاتی ہے مبارک جگہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین تو ساری اللہ کی ہے تو اس خاص جگہ کو مبارک کیوں کہا گیا اس لئے کہ وہاں پر اللہ تعالی کی تجلی تھی موسیٰ علیہ السلام سے جب بات کر رہے تھے کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ جب اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی جیسے بات کی جاتی ہے تو ایسا نہیں تھا کہ کہ یہ اچانک کسی ڈائریکشن کے بغیر کوئی آواز آ رہی ہو بلکہ مخصوص جگہ سے آواز آ رہی تھی تو جس جگہ سے وہ آواز آ رہی تھی اس جگہ کو مبارک کہا گیا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ جس جگہ پر قرآن پڑھا جاتا ہے اور جس جگہ قرآن کی آوازیں گونچتی ہیں اس جگہ پر خاص قسم کا پیس ہوتا ہے آپ وہاں آتے ہیں تو اقدم آپ کی فیلنگ بدل جاتی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ اس کے اپوزٹ مجلس میں جائیں جہاں پر شیطانی حرکتیں ہو رہی ہوں مثلاً کسی ڈرنکنگ پارٹی پہ یا کسی ڈانس پارٹی پہ یا کسی اسی قسم کی جگہ پر تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں جا کر ایک دم فیلنگ شیطانی ہو جائے گی احساسات پہ بھی شیطان چھانے لگے گا اب ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی محفلوں میں ان کا دل نہیں لگتا جن کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں اور اس طرح کی محفلوں میں ان کا دل نہیں لگتا ابھی جو بسند کا سلسلے چل رہے ہیں تو اس پہ کسی نے مجھے فون کیا دو چار دن پہلے لاہور کے حالات کے مطالق فون کرنے والی جو تھی ان کی دوست دیکھ گئی بسند پارٹی پہ ان کی کسی جاننے والوں نے بسند پارٹی پہ بلایا یہ بھی کلچر کچھ لیٹسٹی شروع ہوا ہے بسند کے نام پہ پارٹیاں کہتے کہ جب وہ گئی جنہیں بلایا گیا تھا تو کہتے کمرے میں انٹر ہوئیں تو دھواں ہی دھواں اور اندھیرہ سا محول اور مرد اور عورتیں کٹھے بیٹھے ہوئے اور چرس پی ہوئی اور مدھوش اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہے کہتے کہ میں ایک لمحے کے لیے مجھ سے وہاں کھڑانا ہوا گیا کہ مجھے یوں لگے کہ جیسے میرا دل پھٹ جائے گا اور بیٹھنا بھی دوبر ہو گیا تو میں یہ سوچ لی تھی کہ ان کا کیوں بیٹھنا دوبر ہو گیا جبکہ کمرہ بھرا ہوا تا لوگوں سے جہاں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں ان جگوں کی یہ خاص نحسط ہوتی ہے اور جن جگوں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان جگوں پر ایک خاص تسکین ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں سکون چاہیے تو سکون حاصل کرنے کے ذرائع یا طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے یہ کہ آپ ایسی مجلسوں میں حاضر ہوں ان میں بیٹھیں ان میں شریک ہوں پھر آپ دیکھیں دل بدلتا ہے یا نہیں بدلتا گھر پہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں آپ یہ کیسے ٹیشو کرا کے گھر لے جائیں وہ پڑھ لیں لیکن وہ تسلی وہ تسکین وہ فیلنگ وہ احساسات وہ جذبات گھر پہ ہو سکتے ہی نہیں وہ نہیں ہو سکتے شلیئے کون سی حدیث پڑھنی آج آپ نے اچھا آپ کے بس تو بک ہوتی نہیں آپ سے کیا شکوا کروں یہ بھی عجیب کلاس ہے جو کتاب کے بغیر ہے دروشی پڑھیں وعن عبداللہ بن مسعود قال لو ان اہل العلم سان العلم وبدعوه عند اہله لسادوا به اہل زمانهم ولكنهم بذلوه لأہل الدنيا لینالوا به من دنياهم فہانوا عليهم سمعت نبیكم صلی اللہ علیہ وسلم من جعل الهموم همم واحدا هم آخرته کفاه اللہ هم دنیاه ومن تشعبت به الهموم احوال الدنيا لم يبال اللہ في ای اوديتها هلکا رواه بن ماجتا ورواه البیهقی في شعب الایمان عن ابن عمر من قوله من جعل الهموم الى آخره وان عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے قالا انہوں نے فرمایا لو ان اہل العلم اگر اہل علم سان العلم حفاظت کریں علم کی وبدعوه اور اس کو رکھیں اند اہلی اس کے اہل لوگوں کے پاس یعنی اس کے قدردانوں کو وہ نعمت دیں یعنی علم کی نعمت لسادو بھی اہل زمانہم البتہ سردار بن جائیں گے اس کے ساتھ یعنی علم کے ذریعے کس کے؟ اہل زمانہم اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے یعنی دنیا والوں کے مراد ہے وَلَاكِنَّهُمْ لیکن انہوں نے تو بَذَلُوهُ خرچ کیا اس کو یعنی علم دیا لِأَهْلِ الدُنْيَا دنیا والوں کو یعنی جن کے پاس مال تھا لِيَنَالُو بِهِ مِن دُنْيَاہُمْ تاکہ وہ پا سکیں اس کے ذریعے ان کی دنیا میں سے یعنی علم کو دنیا والوں کے پاس لے گئے تاکہ اس کے بدلے ان کی دنیا حاصل کر سکیں فَهَانُوا عَلَيْهِمْ تُو زَلِيلُ ہوئے حَانُوا مہین کا لفظ آپ پڑھتے ہیں فَهَانُوا عَلَيْهِمْ تُو وہ دنیا والوں کی نظر میں زلیل ہوئے سَمِعْتُوا نَبِيَّكُمْ میں نے تمہارے نبی سے سنا ہے سَلْلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُوا آپ فرماتے تھے مَنْ جَعَلَ الْهُمُو مَهَمًّا وَاہِدًا جس شخص نے فکروں کو بنا لیا ہم من واحداً ایک ہی فکر یعنی جس کی ساری فکریں ایک فکر میں جمع ہو گئیں اور وہ کیا ہے ہم آخرت ہی اپنی آخرت کی فکر کفاہ اللہ کافی ہو جائے گا اس کو اللہ ہم دنیا ہو اس کی دنیا کے فکروں میں وَمَن تَشَعَبَتْ بِهِ الْحُمُومُ اور جس کے پراغندہ ہوئے افکار یا فکریں احوال الدنیا دنیا کے حالات میں لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ عَوْدِيَتِهَا حَلَقَ تو اللہ تعالیٰ کو پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ خاک کسی بھی وادی میں ہلاک ہو جائے یہ تو تھا اس کا کچھ لفظی سا ترجمہ اب اس کا مفہوم دیکھتے ہیں ہم یہ حدیث مرفو حدیث نہیں ہے مرفو کا کیا معنی ہوتا ہے کسی نے پڑھی ہے علوم الحدیث کی ٹرمینالوجی آپ میں سے نہیں پڑھی پڑھ لیں آپ لوگ بھی تو اچھا ہے آپ کے فائدے میں ہے ورنہ کہیں بھی آپ ایسا کوئی جملہ پڑھیں گے تو بیٹھ جائیں گے کہ یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آیا ٹھیک ہے نا مرفو حدیث وہ ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہو اور آپ کا قول ہو ٹھیک ہے نا یا آپ کا فعل ہو لیکن جو کسی صحابی کا قول ہو تو وہ مرفو نہیں کہلاتی ٹھیک ہے تو یہ صحابی کا قول ہے کیا قول ہے عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں کہ اگر اہل علم یعنی علماء علم کی حفاظت کریں اور علم کی حفاظت سے کیا مراد ہے کہ علم کو اس کے اہل ہی کے سامنے رکھیں یعنی اس کے قدردانوں کے سامنے رکھیں یہ نہ دیکھیں کہ وہ امیر ہیں یا غریب ہیں بس یہ دیکھیں کہ وہ علم کا شوق رکھتے ہیں علم کے چاہنے والے ہیں علم کے طلبگار ہیں علم کی خاطر نکلے ہیں تو اس سے کیا ہوگا جو کچھ وہ سکھائیں گے سیکھنے والے شوق سے سیکھیں گے محنت سے سیکھیں گے اور پھر اس محنت کی وجہ سے اور ان لوگوں کے علم کی قدردانی کی وجہ سے استاد کی قدر بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اس قدردانی کی وجہ سے پھر وہ علماء اپنے وقت کے سردار بن جائیں گے دیکھیں سرداری دو طرح کی ہوتی ہے ایک سربراہی ہوتی ہے حکومتوں کی ملکوں کی اور ایک سرداری ہوتی ہے یا ایک سربراہی ہوتی ہے یا ایک حکومت ہوتی ہے دلوں پر یا دلوں کی اور دیکھا جائے تو اصل عزت اسی کی ہے دنیا میں اصل سیادت اور قیادت اسی کی ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے اور وہ اس علم کو صحیح مقام پر رکھتا ہے آج آپ دیکھیں کہ دنیاوی علوم کے اعتبار سے جو قومیں آگے بڑی ہوئی ہیں دنیا کی سیادت بھی انہی کے پاس ہے یہ بات کچھ نہیں نہیں یہ بات شروع سے ایسے ہی ہے یہ ترتیب اسی طرح ہے وہ کیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جب فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا تو اس کی بنیادی وجہ کیا بنی تھی آدم علیہ السلام کا علم میں فرشتوں سے آگے ہونا تو روز اول سے ابن آدم کو یہ سکھا دیا گیا کہ اگر تم علم کے میدان میں محنت کرو گے تو دنیا میں عزت پاؤ گے مسلمانوں نے اس سبق کو بھلا دیا وہ دنیا کی پیچھے پڑ گئے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے میدان میں اور علم سے مراد دین دنیا دونوں ہوتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سیادت دنیا کی قوت اور طاقت کس کے پاس ہے کن قوموں کے پاس ہے جن کے پاس علم ہے وہ دنیا کی لیڈرشپ کے مقام پر فائز ہے اور باقی دنیا اندھا دھند ان کو فالو کر رہی ہے یا نہیں آج آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں پڑھے لکھے لوگ کس کو فالو کرتے ہیں ویسٹ کو ان کی سوچ ان کے بولنے کا انداز ان کے دھنکنگ کا انداز ان کا سب کچھ کس کے مطابق ہوتا ہے ویسٹ کے مطابق وہ انہی سے انسپارڈ ہے اگر ان کے سامنے ہم حضرت عبداللہ بن عباس کا نام لیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ ان کو کتاب کا علم اتا کر اگر ان کے سامنے عبداللہ بن مسعود کا نام لیں جن کو حبرال امہ کہا گیا اگر ان کے سامنے ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیں تو وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ کن کے نام لیے جارے ہیں وہ ان سے ذرا برابر بھی انسپائر نہیں ہوں گے امپریس نہیں ہوں گے ان کے سامنے امام بخاری کا نام لیا جائے تو انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ وہ ان شخصیتوں سے متاثر ہی نہیں ہیں ان کے لیے ان میں کوئی انسپریشن ہی نہیں ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا وہ ان کو جانتے ہی نہیں ہے یہ کون ہے اس کے برعکس جدید دور کے یا قدیم دور کے بھی وہ لوگ جن کو ویسٹ کوٹ کرتا ہے ارستو ہو افلاتون ہو وخرات ہو سخرات ہو ان لوگوں کے نام وہ بہت خوشی سے کوٹ کریں گے اور ان کو بہت عالی مقام پر رکھیں گے آج آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کتنی بے بس اور کتنی کمزور ہے کیا وجہ ہے بنیادی طور پر اس لیے کہ ملتی ہماری اپنی ہے ہم نے علم کے میدان میں ترقی نہیں کی آج ہمارے اپنے ملک میں صرف دیکھ لیں لوگوں کی ایک بھیڑ ہے حجوم پہ حجوم ہے جن کپڑنے لکھنے سے کوئی تعلق نہیں جو ساری ساری زندگی کتاب نہیں اٹھاتے جو بیچارے تو انپڑ ہیں وہ تو انپڑ ہیں بہت سے پڑھے لکھے لوگ پڑھ لکھ کر کسی کتاب کے پاس نہیں جاتے کچھ نہیں سیکھتے اپنا علم نہیں بڑھاتے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا دعا سکھائی گئی تھی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ آپ کہیے کہ اللہ میرے علمیں اضافہ کر زیادہ زیادہ پڑھنے لکھنے کا شوق ہے اگر کچھ تو وہ کیا ہے اخبار پڑھنے کا اس کی ایک ایک خبر پڑھیں گی ایک ایک چیز پڑھیں گے اس میں آدھی بات جھوٹی آدھی سچی ہے کیا درست ہے کیا نہیں لیکن کوئی تعمیری کتاب کوئی اچھی کتاب پڑھنا کسی اس میں رہا ہی نہیں پھر اپنی اخباروں کا سٹینڈڈ بھی دیکھیں پڑھے لکھے ملکوں میں جو اخباریں نکلتی ہیں ان میں اتنا کچھ ہوتا ہے سیکھنے کے لیے اور کئی کی صفات پر مشتمل ہوتی ہیں ہمارے ہاں اخباروں میں بھی دو چار سورکے ہوتے ہیں اور اس میں سے بھی عادی تصویریں ہوتی ہیں اور آدھے اشتہار ہوتے ہیں پہلے پیج پہ آدھے آدھے پیج اشتہار ہوتا ہے کیوں آدھے پیج اشتہار ہے پہلے پیج پہ کیوں علم کی بات نہیں اس لیے کہ اشتہار سے پیسے ملتے ہیں نا تو نظریہ تو ہمارا دنیا کا معنی رہ گیا نا قوم کی رہنمائی علمی عملی فکری رہنمائی تو نہیں رہی تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا علمیہ ہے اللہ تعالی نے تو حضرت عادم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ علم والوں کو تو فرشتے بھی سجدہ کریں گے اگر اس میدان میں آگے جاؤ گے تو دنیا کی سعادت اور قیادت کرو گے اور اگر اس میدان میں پیچھے رہ گئے تو محض تمہارا نام کافی نہ ہوگا آج ہم سب مسلمان ہیں امت وسط ہیں لیکن ہمارا نام ہے کوئی اس وقت آپ دنیا کے سٹیج پر دیکھیں ہو کیا رہا ہے نا کہ جن قوموں کے پاس علم کی قوت اور پھر ہوتا یہ ہے کہ علم کی قوت جانا یہ کنجی ہے جس سے ہر چیز کھل جاتی ہے جیسے جادو کی چھڑی ہوتی ہے نا تو یہ علم کی حیثیت ایک جادو کی چھڑی کی طرح ہے جہاں لگا دو گے وہ دروازہ کھلے گا لیکن پہلے حاصل تو کرو سیکھو تو سیکھتے ہی نہیں تو آگے کیا تسخیر ہوگی نہ زمین مسخر ہوگی نہ آسمان مسخر ہوں گے عبداللہ بن عباس نے بہت حکمت کی بات کی تھی کیا اگر علم والے علم کی حفاظت کریں گے اور اسے قدردان لوگوں کو سکھائیں گے تو اس کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی وہ دنیا کے سردار بن جائیں گے یہ کام پھر کون کرے گا علم والے ہی کریں گے اور علم سکھانے میں کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس کے پاس کتنا مال ہے سب سے اہم ترین اس کی جو شرط ہے وہ کیا ہے شوق کتنا ہے آپ کو یاد ہے آپ کے ایڈمیشن فارم پہ کیا لکھا ہوا تھا الہدا کی طرف سے ایڈمیشن کا نوٹس جو آتا ہے اس میں جو کولیفیکیشن لکھی ہوتی ہے وہ شاید دنیا کے کسی بھی ایڈمیشن نوٹس میں آپ کو نہیں ملے گی اور وہ کیا ہے کہ داخلہ لینے کی سب سے پہلی شرط علم کا شوق ہونا اور اس کے لئے ذاتی دلچسپی اور محنت کا شوق ہو یہ کیوں رکھا گیا کہ جس کو شوق ہے وہ تو یہاں آئے اور جس کو شوق نہیں وہ وقت گزارنے کے لئے کوئی اور کام کر لے اللہ کی کتاب کا کھیل تو نہیں بنائے نا کیا کہ یہ تو اپنا حق مانگتی ہے وقت مانگتی ہے محنت مانگتی ہے کیا دنیا کے اور کاموں کے لئے ہم دن رات ایک کریں اس کے لئے نہ کریں جتنے بھی اچھے انسٹیٹوشنز ہیں ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ پڑھنے کے لئے وقت کی اور دیگر چیزوں کی قید نہیں بلکہ کام کرنا ہے اصل مقصد اور گول کو اچیو کرنا ہے صرف ٹائم نہیں پاس کرنا ہمارے ہاں عمومی طور پر جو سکول کالجز ہیں ان میں ٹائم پورا کیا جاتا ہے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کیا جاتا یا اپنا ٹارگٹ نہیں پورا کیا جاتا یہاں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا اللہ دا میں کہ آپ کو قرآن پاک پورا کرنا ہے صرف ٹائم نہیں پورا کرنا اور سکولوں میں عام طور پر کیا ہوتا ہے ایک کلاس خالی ہے کیوں آج ٹیچر نہیں آئے چلو سب گھومو پر روکے لو یا بیٹھ کے گف شپ کرنا یہاں آپ کو ایسا موقع کم ہی ملے گا اچھا اب آپ دیکھیں کہ میں ہی نہیں کہتی کہ یہ یہاں ہی ہوتا ہے کئی اور اچھے انسٹیٹوٹس ہیں جہاں پر شاید اس سے بھی زیادہ محنت ہوتی ہے کراچی میں ایک آرٹ سکول ہے انڈس والی کے نام سے مشہور ہے اس میں جو فائنل یئر ہوتا ہے تو اتنا کام کراتے ہیں کہ دن رات ایک کر دیتے ہیں حتیٰ کہ جو گھروں سے آنے والے بچے وہ بھی رات رات تک اپنے سکول یا جو بھی انسٹیٹوٹ ہے اس میں رہ کے کام کرتے ہیں یعنی اس حد تک محنت کراتے ہیں کہ بعض اوقات بچے جیسے فینٹ ہو جاتے ہیں بعض اوقات بیمار پڑ جاتے ہیں بعض اوقات انہی جیسے کہتے ہیں نا کہ حد سے گزر جانا ایک چیز کی محنت میں میری دو سٹوڈنٹس ہیں ان کی بیٹیاں پڑھ رہی ہیں ایک نے آ کے بتایا کہ ان کی بیٹی کا ہموگلوبن کم ہو گیا ہے اور وہ فینٹ ہو جاتی ہے بیٹھے بیٹھے کیونکہ صحت خراب ہوگی تو میں پریشانی ہوئی کہ بھی کیا مسئلہ ہے تو بتایا کہ وہ اتنے پروجیکٹس ہیں اتنا کام کرنا پڑتا ہے کہ رات رات بھی جاگتی ہے بعض اوقات تو کام پورا نہیں ہوتا دوسری سے بات ہوئی تو کہہ لگی کہ باقی سب بچے تو آج کل وہیں پر کالج پہ ہی ہوتے ہیں لیکن میں اپنی بیٹی کو رات نہیں رہنے دیتی کیونکہ اب تو کام اس نوعیت کا پہنچا ہوا ہے کہ ساری ساری رات ان کو کام کرنا پڑتا ہے میں نے یہ باتیں پہلے بھی سن رکھی تھی لیکن دو بہت قریبی لوگوں سے سن کر مجھے اتنی حسرت آئی کہ وہ کونسا دن ہوگا کہ جب ہم دین کے لیے بھی رات رات بیٹھ کے کام کریں گے اور پروجیکٹس مکمل کریں گے اور واقعی میند کرنے کا حق ادا کریں گے لیکن وہاں کام کرنے والے اپنے شوق سے جاتے ہیں وہ شوق کا بغیر لیتے ہی نہیں کسی کو لیکن جس کو آٹ کا شوق نہیں وہاں نہیں جا سکتا اس کا حال ہی نہیں مل سکتا تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے عبداللہ بن وسعود نے بیان کیا ہے کہ جس شخص کے اندر شوق ہوگا جذبہ ہوگا اگر اس کو علم دوگے تو وہ ان جذبوں کے ساتھ اس کام میں اتنی ترقی کریں گے کہ اپنے استادوں کے لیے عزت کا سبب بن جائیں گے کیونکہ استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا نا اچھا تم فلان کے شاگرد ہو فلان جگہ پہ پڑھتے ہو آج کے دور میں تو اس چیز کی اتنی قدر نہیں رہی لیکن علم الحدیث میں اگر آپ تاریخ حدیث پڑھیں تو اس سے آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ کس طرح لوگ اپنے استادوں کے نام سے پہچانے جاتے تھے بڑی بڑی رجال کی کتابیں لکھی ان کا انداز کیا ہے فلان شخص اس کے استاد کون تھے اور اس کے شاگرد کون تھے یا وہ اپنے استادوں سے پہچانا جا رہا ہے یا وہ اپنے شاگردوں سے پہچانا جا رہا ہے اس کی اپنی باتیں کم ہوں گی استادوں اور اس کے شاگردوں کی زیادہ ہوں گی اور پھر استاد کا مقام اتنا ہوتا تھا جیسے اب صحیح بخاری ہے تو اس میں کتاب کا جو اصل نام انہوں نے رکھا ہے وہ نہیں پتا وہ بہت کم لوگوں کو آتا ہے لیکن لکھنے والے کا نام جو ہے وہ سب کو یاد ہے بخاری مسلم تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اگر علماء علم کی حفاظت کریں گے تو علم کو اس کے اہل ہی کے سامنے رکھیں گے تو بے شک اپنے علم کے سبب وہ دنیا والوں کے سردار بن جائیں گے استاد بھی اور شاگرد بھی آندہ ٹھیک ہے نا لیکن اگر علماء نے ایسا نہیں کیا بلکہ انہوں نے علم کو دنیا داروں پہ خرچ کیا تاکہ اس کے ذریعے وہ دنیا کو حاصل کریں یعنی علم کا حقیقی مقصد ختم ہو جائے تو وہ دنیا والوں کی نظر میں ظلیل ہوئے اب آپ دیکھیں اس بات کا کیا مطلب ہے اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ پرائیوٹ سکولز بعض اتنی اتنی فیس لیتے ہیں کہ اس میں صرف مالدار بچے پڑھ سکتے ہیں غریب کا بچہ وہاں نہیں جا سکتا چاہے وہ کتنا ہی ٹیلنٹیڈ کیوں نہ ہو اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے یہ ملک کا جو ٹیلنٹ ہے اور ہمارے یہ ملک میں بعض بہت قابل بچے جہاں وہ علم سے محروم رہ رہے ہیں وہ بچے جب ان کو پڑھنے لکھنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی لیکن ان کے اندر ذہانت خوب ہوتی ہے کام بہت کر سکتے ہیں جب ان کے پاس کوئی تعمیری کام نہیں ہوتا وہ کیا شروع کر دیتے ہیں تخریب کاری اور نتیجہ تن عوام کا امن و سکون برباد ہو جاتا ہے کسی بھی ترقی آفتہ ملک میں یہ طریقہ کارنی جو ہم نے اپنا رکھا ہے وہاں ایڈوکیشن امیر غریب سب کے لیے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غریب گھرانوں کے بچے کہیں زیادہ اچھے ریزلٹس لاتے ہیں غریب گھرانوں کے بچے زیادہ محنت کرتے ہیں زیادہ قابل ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اتنی نعمتیں نہیں ملی ہوتی نا تو وہ زیادہ محنت کر کے زیادہ اچھا کام کر کے لاتے ہیں اسی طرح یہاں بھی انہوں نے یہی بتایا کہ اگر علم والے یعنی علماء صرف دنیا والوں کو علم دیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا پائیں گے زلط پائیں گے کیسے آپ میں سے بھی بعض ایسے سکولوں سے پڑھ کر آئے ہوگے کہ وہاں پر استاد اور شاگرد کا رشتہ استاد شاگرد کا رشتہ نہیں ہے ایک خریدار اور دکاندار کا رشتہ ہے طالب علم کیا کہتا ہے میں پیسے دے رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں اس کے دل میں استاد کی کوئی قدر نہیں کوئی عزت نہیں پچھلے دنوں شاہد آپ نے یہاں بھی اخبار میں پڑھا ہو کہ کراچی میں ایک سٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر کو شوٹ کر دیا پڑھا تھا یہاں اخبار میں آیا تھا آپ کونسا اخبار پڑھتے ہیں کہ آپ کو بتاؤ اینیہاو قصہ یوں تھا کہ ایک بچے نے کوئی شرارت کی ٹیچر نے اس کو تھوڑا ڈسپلن کرنے کی کوشش کی اس کو غصہ آیا بچے کو ٹیچر اپنے گھر پہ تھی فیمل ٹیچر ایک تو ہمارے آپ یہ بھی ہو گیا نا کہ اچھے خاصے جوان لڑکے ہوتے ہیں اور ان کو فیمل ٹیچرز پڑھا رہی ہوتی ہیں اور بعض وقت بہت سی خرابیاں بھی اس میں دیکھنے میں آتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک جوان لڑکا ہے جس کے سارے سینسز جو ہیں وہ مچور ہو چکے ہوں اور اس کے سامنے ایک ینگ ٹیچر کھڑی ہو تو ظاہر ہے کہ جہاں اسلام کی دین کی حدیں ٹوٹتی ہیں وہاں پھر کئی خرابیوں بھی پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کرنے کا حکم دیا ہے اینیہاو اس کو بڑا غصہ آیا اس نے مل کے اپنے دوستوں کے ساتھ پلان کیا یہ بات کہی کیوں گئی یعنی جو بھی اس نے سمجھانے کی کوشش کی تھی اور ہمارے ہاں ایسی مثالیں آنے لگی ہیں ویسٹ میں تیسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ استاد کو استاد نہیں ایک عام انسان کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جبکہ ہمارے دین میں استاد کا ایک مقام ہے ایک عدب ہے ایک قدر ہے ایک احترام ہے اور وہ علم کا ایک لازمی حصہ ہے بے عدب بے نصیب بے عدب بے نصیب آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا اپنے استادوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا حالانکہ وہ بادشاہ تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ حارون اور معمون کے دور میں علم کو کتنی وسط حاصل ہوئی تھی اور اسلامی حکومت کو یا اسلامی جو خلافت تھی اس کو دنیا میں کتنا بڑا مقام تھا سائنس علوم فرون کی کس قدر ترقی ان کے دور میں ہوئی تھی اور وہ اپنے استادوں کی جوتیاں سیدھی کیا کرتے تھے اتنی عزت دیتے تھے اپنے استادوں کو لیکن آج کے دور میں کسی بھی سکول میں ایسی کسی بات کا تصور بھی نہیں پایا جاتا ایسی کوئی سوچ بھی نہیں کہیں ملتی کہ کوئی شاگرد اپنے استاد کو حقیقت میں دل سے قدردانی کرے یا اس کا اعترام کرے تو اس کا ہم گلہ شاگرد سے نہیں کریں گے اس کا گلہ ہم علم دینے والوں سے کریں گے کہ انہوں نے علم صرف مالداروں کو دیا اگر وہ سب کے لئے علم کے دروازے کھولتے اور قدردانوں کے لئے کھولتے ایک اوپن مارکیٹ میں کمپیٹیشن ہوتا اور سب کے جوہر نکھرتے اور سب کی قابلیتیں سامنے آتی اس میدان میں ہم کس قدر ترقی کرتے اب دیکھیں نا تیرہ چودہ سو سال پہلے کہی ہوئی بات ہے لیکن کس قدر سچی بات ہے جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہی پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اپنے مقاصد میں سے صرف ایک مقصد یعنی آخرت کے مقصد کو اختیار کیا یعنی ساری فکروں میں سے ایک ہی فکر لگ گئی ہے ساری فکریں ایک فکر میں جمع ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی مقصد کو پورا کر دیتا ہے یعنی اس کو دنیا مل جاتی ہے کفاہ اللہ ہم دنیا ہو اللہ اس کے دنیا کے ہم میں اسے کافی ہو جاتا ہے اور جس شخص کے مقاصد پراغندہ ہوں یعنی یہ بھی مقصد ہے یہ بھی مقصد ہے یہ بھی خواہش ہے یہ بھی کرنا چاہتا ہوں یہ بھی یہ بھی فوکس نہیں ہے ایسا انسان جیسے کہ دنیا کے حالات ہیں تو پھر اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ خواہ کسی بھی وادی یا جنگل میں ہلاک ہو جائے یعنی جس شخص کا ذہن اور جس شخص کا دماغ ہر وقت الجا ہوا ہے اس میں سو فکریں ہیں یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا تو نتیجہ کیا ہوگا وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا ایسے شخص کی مدد سے اللہ تعالی ہاتھ کھینچ لیتا ہے وہ ایسا شخص جہاں چاہے جا کے ہلاک ہو اس کو پرواہ نہیں کیا سمجھ میں آئی بات اس کو آپ کس مثال سے سمجھائیں گے جب آپ فکر یہ کرتے ہیں کہ مجھے آخرت میں کامیاب ہونا ہے اور دیکھیں وہ کامیابی ضروری ہے اس لیے کہ ہماری اصل زندگی اس دن شروع ہونی ہے پتہ آپ کو اصل زندگی جب شروع ہونی ہے یہ ابھی زندگی نہیں ہے یہ تو امتحان ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک طالب علم ہر سال امتحان دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے پھر اس کو جا کے سب امتحان پاس کر لیتا ہے تو پھر ایک نوکری ملتی ہے پھر شادی ہوتی پھر گھر بنتا ہے پھر کہتا ہاں اب میری لائف شروع ہوئی ہے اب تک تو پروپریشن تھی لائف کی تو اسی طرح جو شخص دنیا میں اس طرح وقت گزارتا ہے کہ ایک کے بعد ایک امتحان دیتا چلا جاتا ہے تو انڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے پھر آخرت میں جا کے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور جو شخص محنت نہیں کرتا فوکس نہیں ہوتا آخرت کے لیے نہیں کرتا پھر آخرت کی زندگی کو کامیاب نہیں کر سکتا اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں کس لیے جی رہی ہوں کیا مقصد ہے میری زندگی کا کہ ہاں بس اچھی جگہ شادی ہو جائے اور اچھی سی جاب مل جائے اور اچھا سا میرا پھر گھر بن جائے اور بس خلاص ختم یہی زندگی کا مقصد ہے یہ تو کوئی مقصد نہ ہو یہ تو ضرورت ہے اور جو اللہ نے جس کی قسمت میں جو رزق لکھا ہے وہ اس کو ملتا چلا جائے گا لیکن اصل فکر آخرت کی ہونی چاہیے اگلی حدیثہ وعن العمش قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفت العلم ان نسیان و اداعته ان تحدث به غیر اہلہ رواہ الدارمی مرسلن آمش سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی آفت بھول جانا ہے یعنی علم کے حاصل ہونے سے پہلے کافی آفتیں ہوتی ہیں اور اسی طرح ہر چیز کی کچھ آفت ہوتی ہے نا آفت کس کو بولتے ہیں آفت آگئی مصیبت ٹھیک ہے اور مصیبت کیا کرتی ہے آ کے دوسری چیز کو نقصان دیتی ہے نا تو جیسے وہ کہتے ہیں نا لِكُلِّ شَيْئِنْ آفَتُنْ وَلِلْعِلْمِ آفَاتُنْ ہر چیز کی ایک ہی آفت ہوتی ہے مگر علم کی بہت سی آفتیں ہیں عربی کا ایک محاورہ ہے لِكُلِّ شَيْئِنْ آفَتُنْ وَلِلْعِلْمِ آفَاتُنْ ہر چیز کی ایک ہی آفت ہے لیکن علم کی بہت سی آفتیں ہیں کچھ آفتیں تو علم حاصل کرنے سے پہلے ہوتی ہیں اور بعد میں ایک آفت رہ جاتی ہے اور وہ ہے بھولنا یعنی بھول کر سب کیا کر آیا برابر ہو جاتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے آپ نے کچھ کیا ہی نہ ہو مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یاد کر رہے ہیں اگر آپ اس کو پڑھتے نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا بھول جائے گا اور ایک دن ایسا ہو جائے گا جیسے آپ نے کبھی پڑھا ہی نہ تھا تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے علم کا حاصل کرنا کتنی محنت کا کام ہے کتنا تردد کرنا پڑتا ہے جب جا کے آپ سیکھتے ہیں اچھا آپ میں سے کتنے لوگوں نے دس سال پہلے میٹرک کیا ہے پاس ہو گئے تھے آپ کے نیم ہو گئے تھے اوکے حمدللہ پاس ہو گئے کیا خیال ہے یہ ابھی میٹرک امتحان ہونے والا ہے دوبارہ نا آپ کو بٹھا دیں اس میں بغیر تیاری کے پاس ہو جائیں گے کیوں کیوں نہیں پاس ہوں گے بھول گئے آفت آگئی نا اس پر یہ آفت ہوتی ہے اب یہ نہیں کہ آج سے دس سال بعد قرآن کو بھی آپ ایسے ہی چھوڑ دیں دس سال بعد میرے جیسا کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا خیال ہے ٹیسٹ لے لیں آپ کا قرآن کا تو ہو سکتا ہے یہاں آپ نے ٹاک کیا ہو اور کل دس سال بعد کیا ہو جائے گوئے آپ نے پڑھا ہی نہ ہو تو کتنے خسارے کی بات ہے تو اس کا علاج کیا کرنا ہے چاہے تھوڑا تھوڑا لیکن جاری رکھنا ہے پھر نہیں بھولتا سَنُقْرِعُكَ فَلَا تَنْسَا تو جو پڑھتا رہتا وہ نہیں بھولتا تو آپ نے فرمایا کہ علم کی آفت بھول جانا ہے وَإِدَعَتُهُ اور اس کا ضائع کرنا کیا ہے اَن تُحَدِّسَ بِهِ غَيْرَ آَحْلِهِ کہ آپ علم ان لوگوں کو سکھائیں جو نا اہل ہیں ایسے لوگوں کو سکھائیں جو سیکھنا ہی نہیں چاہتے اب آپ کہیں گے قرآن تو کوئی بھی نہیں پڑھنا چاہتے اس کا مطلب کسی کو نہ پڑھائیں یہ نہیں مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے فائدے یا ظاہری وقتی فائدوں کی خاطر ایک کام کرنا چاہیں جبکہ دوسرا اس سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے اَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم بہت پسند کرو اور وہی تمہارے لئے اچھی نہ ہو اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگے اور وہ تمہارے لئے بہت اچھی ہو بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی کام یہاں دیا جاتا ہے خاص طرح جو لوگ پڑھ چکے ہیں ان کو کوئی کام دیا جاتا ہے اچھا یہ کام کر لیں اور وہ کام ہو سکتا ہے آپ کو ذرا اچھا نہ لگے کہ یہ کیا مصیبت ہے یہ تو میری شان کے خلاف ہے کہ میں یہ کام کروں مثلا میرے جو سٹوڈرٹس پاس ہو جاتے ہیں اور بعد میں بھی آتے رہتے ہیں تو میں ان کو چھوٹے چھوٹے کام دیتی رہتی ہوں پہلے چھوٹے چھوٹے کام اسے شروع کرتے ہیں اچھا یہ کر لاؤں اس میں ان کو ٹیسٹ کرتی ہوں کہ اچھا یہ کیا کرنے کے قابل ہیں پھر اس کے مطابقوں نے کوئی کام دیا جائے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ استاد کی بات مان جاتے ہیں جو عدے قبول کر لیتے ہیں وہ لوگ فائدے میں رہتے ہیں مثلا میں اپنی مثال دوں گی کہ مجھے میرے استاد نے اپنا ایک کام دیا تھا وہ محمد بن قاسم نصیم حجازی کا نوول ہے اس کا عربی ترجمہ کر رہے تھے عرب ورل کے لیے ترجمہ وہ خود کرتے تھے تو ان کے بازو میں کچھ درد تھی تو وہ لکھ نہیں پاتے تھے تو وہ اپنے شاگردوں کو بٹھا کے بولتے تھے اور شاگرد لکھتے تھے اس کو اچھا پھر کیا ہوتا تھا کہ کچھ شاگرد جو لکھتے تھے تو ان کی لکھائی اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی تو پھر جن کی لکھائی اچھی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے اچھا یہ دوسرا شخص جو نا ہے اسی کی کاپی کرے بیٹھ کے نیٹ لکھ کر لاؤ تو مجھے بہنہ نے اسی طرح کا کام دیا نیٹ لکھنے کا تھوڑی دیر تو میں نے سوچا یہ کیا کام ہے یہ کوئی کام ہے ایسی شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے یہ تو کوئی کام نہیں لیکن فوراں یہ دوسرے لمحے میں نے سوچا کہ نہیں ہی اگر میرے استاد نے میرے لیے یہ کام پسند کیا تو یہ ضرور کوئی کام ہے اور یقین مانے کہ جب میں نقل ہی کر رہی تھی تو صرف نقل کرنے میں میں نے عربی کے اتنے لفظ سیکھے کہ میں نے کہا اچھا اس کو یوں لکھتے ہیں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں یہ ایسے ہوتا ہے یہ ویسے ہوتا ہے صرف نقل نقل میں میں نے کتنا کچھ سیکھ لیا تو بعض اوقات استاد ایک کام کہتا ہے اچھا یہ کام ہے نیٹ کر کے لے آئیں تو آپ کہتے ہیں میں اہمے پاس لڑکی ہوں مجھے آپ نے ایسے نلائق سمجھا ہے کہ میں صرف آپ کا لکھا وہ نیٹ کرتی رہوں بیٹھ کے یہ تو میری عزت کے خلاف کام ہے ایسا طالب علم نہیں سیکھ سکتا مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کام کو پھر کتنے شوق سے کیا تھا اور میں آنر سمجھتی تھی کہ میرے ٹیچر نے مجھے چنا ہے یہ کام کرنے کے لیے اور بھی کسی کو دے سکتے تھے میرے لیے اتنا ہی فخر کافی تھا کہ انہوں نے مجھے کام دیا ہے لیکن جو لوگ اس چیز میں آنر نہیں سمجھتے فخر نہیں سمجھتے خوشی سے کام نہیں لیتے پھر وہ آگے بھی نہیں بڑھ سکتے ناہل ہوتے ہیں نا ناہلیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ you are not capable you are capable لیکن آپ اس کو لینا نہیں چاہتے capability صرف کام کے کرنے کا طریقہ آنے پہ نہیں ہوتی capability یہ بھی آتا ہے کہ آپ willing کتنے اس کام کے کرنے کے تو جو لوگ willingly کام نہیں کرتے شوق سے کام نہیں کرتے اور کسی کام کو چھوٹا اور کسی کو بڑا سمجھتے ہیں علم کی دنیا میں چھوٹے بڑی چیزیں نہیں ہوتی بہت سے چیزیں کرنے سے صرف اختگیہ آتی ہے آپ کے اندر اچھے اسی طرح بعض وقت کوئی پرچے چیک کرنے کے لیے دے دیے جاتے ہیں بعض وقت اور اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرائے جاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلتا جاتا ہے کہ طالب علم کے اندر کتنی استعداد ہے اس کو آگے کیا راہ دکھایا جائے کس کام لگایا جائے اچھا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ طالب علم کو ایک کام دیتے ہیں کہ اچھا جاؤ یہ فلان کتاب سے دیکھ کے چیک کر لاؤ یہ اس کو ادھر سے سیدھا کر لاؤ بعض طالب علم اس کو بھی بڑا برا مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لو یہ ہمارا کام تھوڑی ہے یہ خود کیوں نہیں کر لیتے صورت نور پڑھی ہم نے تو اس میں ازن اجازت کی بات پڑھی کلاس میں الحمدلہ کافی اچھی ڈسکشن ہو گئی تو ہم نے سوچے کیوں نہ اس کو ایک بروشر کی شکل میں جو کچھ کلاس میں کہا گیا ہے امام الناس کے لئے اویلبل کر دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کے اندر اس چیز کی کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے اگر اس وقت میں آپ کو بھی کہا رہا ہوں نے استیزان کے بارے میں پڑھا تو آپ کو بھی نہیں بتا ہوگا کیا ہوتا ہے استیزان خیر جنہوں نے کبھی سن رکھا ان کو کچھ آئیڈیا ہوگا تو میں نے نہیں کسی اور نے میری کسی ایک شاگر نے جو میرے ساتھ کام کر دی انہوں نے کسی اور کو آگے سے کہا کہ تم ذرا یہ جو آج کلاس میں اس کو لکھ لاؤ تو اس نے کہا کیا اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ تو وہی باتیں ہوں گی جو کلاس میں ہوئی ہیں یہ تو پھر میڈمی کی باتیں ہوں گی تو اس کے لکھنے کا کیا فائدہ ہوگا اچھا تو اب آپ خود سوچیں کہ ٹھیک ہے آپ میڈم کی باتیں نہ لکھیں آپ کچھ اور لکھ لائیں اصل مقصد کیا ہے کہ اس خاص موضوع پر عوام الناس کو ایڈوکیٹ کرنا تو بعض اوقات ناہلیت یہاں سے بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص بہت ذہین ہے بہت قابل ہے بظاہر بہت سمجھدار ہے لیکن آپ اس کو کام دیتے ہیں تو وہ اس کو یہ سمجھتا کہ یہ میرا نہیں کام یہ تو فلان کا کام ہے اور شاید یہ کام کرنے سے کسی اور کی عزت میں اضافہ ہوگا یا تو یہ ہم صرف دوسروں کی بات لکھ کے اس کو آگے سے سرکولیٹ کریں تو اس میں تو ہماری تو کوئی اس میں پارٹیسپیشن نہیں ہوگی نہیں یہ اس قسم کی ساری باتیں جو ہیں یہ انسان کو علم سے علم کی دنیا سے دین کی خدمت سے بہت دور کر دیتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا نا کہ جو مجھے ایک لفظ بھی سکھا دے میں اس کا غلام ہو گیا جہاں چاہے مجھے بیچ ڈالے یعنی اس حد تک میں اس کا احسان مند ہوں تو جو طالب علم استاد کی قدر نہیں کرتا اس جگہ کی قدردانی نہیں کرتا جہاں سے اس کو علم مل رہا ہے کتاب کی قدردانی نہیں کرتا محول کی قدردانی نہیں کرتا تو ایسے ناشکرے لوگ نا اہل ہوتے یہ جو ہے نا نا اہل کو سکھانا اس کا ضائع کرنا ہے وَإِدَاَتُهُ اور علم کو ضائع کرنا ہے اس کا ضائع کرنا ہے ان تُحَدِّسَ بِهِ غَيْرَ اَحْلِهِ کہ تم نا اہل لوگوں کو سکھاتے رہو اور نا اہل سے مراد یہاں نلائق لوگ نہیں ہیں یعنی نا اہلی کی بات کس سنس میں کی جا رہی ہے یعنی کہ وہ جو کم ذہین ہوتے ہیں یا جن کے پاس مال نہیں یا جن کے اچھے کپڑے نہیں تو وہ نا اہل ہیں نا اہل سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو نا قدرے ہیں جو نا علم کی قدر کرتے ہیں نہ سکھانے والوں کی کرتے ہیں اور نہ ہی ان مواقع اور ان جگہوں کی جہاں سے انہیں سب کچھ نصیب ہوتا ہے تو شکر گزاری جو ہوتی ہے ان نعمتوں کی حفاظت کا سبب بنتی ہے اگلی حدیثہ حضرت سفیان راوی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب سے فرمایا کہ تمہارے نزدیک صاحب علم کون ہے حضرت عمر نے حضرت کعب سے فرمایا کعب احبار کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ یہودی عالم تھے پر مسلمان ہو گئے تھے حضرت عمر ان سے بھی علم کے سوال کیا کرتے تھے وہ جو ایک اور مشہور بات پوچھی ہوئی انہوں نے کون سی بھلا تقوی کے بارے میں تقوی کیا ہوتا ہے تو یہاں بھی ان کا ایک سوال تھا کہ صاحب علم کون ہے حضرت کعب نے جواب دیا وہ لوگ جو اپنے علم کے موافق عمل کریں جو علم پر عمل نہیں کرتے وہ اہل علمی نہیں پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ کون سی چیز عالموں کے دل سے علم کو نکال لیتی ہے عالموں سے علم کیسے نکل جاتا ہے تو حضرت کعب نے جواب دیا تمہ لالچ کیوں؟ جو شخص لالچ میں پڑ جاتا ہے دنیا کی خواہشات کے لالچ میں اس کا پھر حال کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ اپنی ان خواہشات کی تلاش میں یا تکمیل میں تسکین میں مارا مارا پھرتا ہے اور علم کو فراموش کر دیتا ہے اور اس طرح علم بھول جاتا ہے علم ہاتھ سے چلا جاتا ہے کیا سمجھ میں آیا؟ جاگیں تھوڑا سا کیا سمجھ میں آیا ہے؟ لالچ علم کو کیسے ختم کر دیتا ہے؟ بتائیے لالچ سے علم کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ مرخل ایک ٹیسٹ لے لینا چاہیے تو آپ سب جاگ جائیں گے یعنی یہاں تمہ سے مراد علم کی تمہ نہیں ہے دنیا کا لالچ ہے مال و دولت کا لالچ ہے بعض اوقات لوگ اس علم کو پریفر کرتے ہیں جس کے سیکھنے کے بعد مال و دولت میں اضافہ ہو سکے جس سے دنیا حاصل ہو سکے اور آج کے دور میں دین کا علم کس طرح ضائع ہو گیا؟ کیوں دین کے علم میں حقیقی علماء نہیں ملتے یا بہت سارے علم بالے نہیں ملتے یا عمل کی کمی نظر آتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنے ذہین لوگ تھے جتنے ہشار لوگ تھے انہوں نے اپنے لیے دنیا کے فیلڈ منتخب کر لیے دنیاوی علوم کے لیے تو انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا اور اس کو ترجیح دی اس کو پریفر کیا اس کے لیے تو کمیٹمنٹ شو کی اور جو کچھ نہیں کر سکتے تھے ان کو بھیج دیا دین کا علم حاصل کر رہے سب نہیں لیکن اکثریت نتیجہ کیا ہوا؟ کہ دین کے علم میں علماء کا کال پڑا ہوا ہے کیونکہ لوگ اپنے آپ کو وقف ہی نہیں کرنا چاہتے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی قربانی کیونکہ علم قربانی کے بغیر نہیں تھے جو قربانی کر کے کچھ سیکھنے اور جاننے کی کوشش میں ہو وہ تو انتظار میں ہوں گے شاید کہ کب کورس ختم ہو تو پھر ہم کوئی دنیا کا اور کام کرے قرآن پاک میں بارہا اس بات کا ذکر آتا ہے یہودی علماء پر اللہ تعالیٰ تنقید فرماتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اللہ کی کتاب کو بیج ڈالا جس چیز کے بارے میں آپ کو لالچ ہوتا ہے جس چیز کے بارے میں آپ گریڈی ہوتے ہیں آپ اپنے سارے ریسورسز اسی کے لیے استعمال کرتے ہیں جب آپ کے دل میں آخرت نہیں ہوگی دنیا کمانے کا لالچ ہوگا تو پھر کیا ہوگا آپ صرف وہ کام کریں گے جس سے آپ کو زیادہ زیادہ دنیا حاصل ہو سکے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دنیا کمانے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بینفٹس جلدی جلدی ملنے لگتے ہیں جس سے آپ اور انکریجڈ ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جلدی اور محنت کرتے ہیں شوق ہوتا ہے اچھا اتنا مل گیا اتنے پیسے مل گئے اتنی یہ چیز مل گئے اور اچھی طرح محنت کرنے تھا کہ اور پیسے ملیں دین کا علم حاصل کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لطف تو ایک آتا ہے لیکن وہ ذرا دیر سے آتا ہے نا اور اس کا فوری فائدہ آپ کو نظر نہیں آتا اس لیے جس چیز کا میں فائدہ آج نظر نہیں آتا اس کے لیے ہم آج قربانی کرنے کو تیار نہیں ہوتے اب آپ دیکھیں نا جتنی ہائر ڈگری آپ کو کرنی ہوگی اس کے لیے آپ کو اتنی ہی قربانی کرنی ہوگی کہ نہیں اتنا آپ کو وقت لگانا ہوگا محنت لگانا ہوگی کام کرنا ہوگا اب آپ دیکھیں مثلاً فرسٹیر سے لے کے فورتیر تک کالج میں چار سال لگتے ہیں اور اس میں چار کلاسیں آپ پاس کر لیتے ہیں میٹرک سے بی اے ہو جاتے ہیں پی ایش ڈی میں چار سے پائنس سال لگتے ہیں اور آپ کو صرف ایک ڈگری ملتی صرف ایک جماعت پار ہوتی ہے تو اب آپ کہیں کہ ہم کیسے انتظار کریں مجھے اپنا تجربہ اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں آدھے میں بھی تھی اقریبے دو سال بھی ہو گئے تھے مجھے تو ابھی مجھے کام کے خاتمے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی تو میں اکثر یوں امیجن کرتی تھی کہ میں نے ایک ایسے سمندر میں چلانگ لگائی ہوئی جس کا مجھے کوئی انڈ نظر نہیں آتا بالکل لٹرلی مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے سمندر کے بیچ میں پہنچتا ہے نا انسان ہافوے پہنچتے ہیں کیا ہوتے ہیں کسی طرح سے کوئی کنارہ نہیں دکھتا کہیں ساحل نظر نہیں آتا وہ بڑی گھبرات کا وقت ہوتا ہے کہ زمین ہم سے اتنی دور ہے لیکن وہ بھی اندھیری رات کٹھی جاتی ہے میں اپنے اس وقت کو اندھیری رات کہتی ہوں اور ایک اندھیری تو نارمل کی اندھیری رات ہوتی ہے اور ایک جس میں بادل بھی آئے ہوتے ہیں اور اندھیری ہو جاتی ہے جارے گلومی ہو جاتی ہے ہر چیز اور رات کو جب ہم واپس آتے تھے پیشتی جہاں جیشنسٹی میں کر رہی تھی تو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایف ایٹ کا یہ جو چراہہ ہے یہاں سے لے کر وہ آگے جی نائن کا چراہہ آتا ہے نا تقریباً آلموسٹ اتنی سڑک ہوگی یہ سے زیادہ پیدل واک کر کے جاتی رات کو دس بجے ہم کر لیکن یہ کہ وہاں ڈر نہیں ہوتا تھا اور بارش بھی تقریباً روز ہوتی تھی تو ہمیشہ امبریلہ ساتھ ہی ہوتا تھا بیگ میں تو جب ہم اس سڑک پہ پڑھتے تھے تو دور سے پہلے جو اینڈ والا چوک ہے اس کی لائٹ نہیں نظر آتی ہوتی تھی پھر ہم چلتے جاتے چلتے آدھے رستے میں تھوڑی تھوڑی لائٹ نظر آنے لگتی تھی پھر آگے جا کے پھر آگے جا کے تو میں ہر روز جب اس سڑک پہ چلتی تھی تو میں سوچتی تھی اچھا اب میرا سفر اتنا تو ہو چکا ہوگا یعنی چلتے چلتے مسئلہ نابیوں سمجھے کہ یہاں سے میں چلی ہوں اور یہاں تک مجھ جانا ہے تو روزانہ جب ہم رات کو چلتے تھے تو میں روز سوچتی تھی اچھا ابھی تو میرا اتنا صرف ہوا ہے اور یہ سارا رہتا ہے پھر میں سوچتی اچھا اتنا تو ہوئی گیا ہوگا پھر چلتے چلتے سوچتی تھی اب میرا خیال ہے کہ میرا اتنا ہو چکا ہے اور جب میں آخری دنوں میں تھیسٹی سے اپنا سممٹ کرانے والی تھی تو میں جب لائٹ کے پاس پہن جاتے بس میں کہتی تھے اب تو یہ پاس ہی ہے اب تو یہ چوک کراس ہونے لگا ہے لیکن ایک حقیقت ہے کہ طویل سبر آزما وقت تھا جس کا اس وقت مجھے بالکل نہیں پتا چلتا تھا کہ میں نے کل کیا کرنا ہے یہ تو آج جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ تو آج نظر آرہا ہے کہ میں کر رہی ہوں کل یہ تو نظر نہیں آرہا تھا اس وقت صرف محنت اور صبر 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 علم کے راستے میں جتنا صبر آپ کریں گے جتنے لمبے راستے طے کریں گے اتنا ہی پھر آپ کو فائدہ ہوگا اس میں جلدی نہ مچائیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے آپ یہ کورس کر لیں پھر اس کے بعد کچھ اور پڑھیں 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 تو انشاءاللہ تعالی پھر ایک وقت آئے گا کہ جب بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو دوسروں کے لئے رہنمائی کا سبب بنیں گے انشاءاللہ جیسے ہمارے بہت سے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جب ایک سالہ کورس کر لیتے ہیں پھر شوق ہوتا پڑھانے کا اچھی باتیں پڑھانا چاہیے اور اگر ان سے کہنا ہے کہ چلو ایک سالہ بھی کچھ کام کر لو جس میں مزید سیکھ لو تو اس کے لئے تیار نہیں ہوتے ان کو یہ ہوتا کہ ہم اپنی الگ کلاس بنا لیں یا کئی پڑھانے لگ جائیں تو اس میں ہمیں فوری طور پر ایک کتھارسز ہو جائے گا تو مزید سیکھنے کو وہ ایک بوجھ سمجھتے ہیں حالانکہ قرآن ایک دفعہ پڑھ لیا ہے اس کو پھر کسی اور طرح دہرائیں پھر دہرائیں پھر دہرائیں تو آپ دیکھیں گے جو گرپ آپ کو سکتا ہے گی جو پختگی آئے گی اس پختگی کے ساتھ جو آپ بات کریں گے وہ کچھ اور ہوگی بنسبت اس کے کہ آپ ظاہری ظاہری چند باتیں کر لیں آگے چلتے ہیں وَأَنِ الْأَحْوَسِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ قَال سَأَلَ رَجُلُنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّرِّ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي عَنِ الشَّرِّ وَسَلُونِي عَنِ الْخَيْرِ يَقُولُهَا ثَلَاثًا ثم قَال عَلَا إِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَائِ وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَائِ رواہ الدارمی اور حضرت احوث بن حکیم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کیا برائی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مجھ سے برائی کے بارے میں مت پوچھو بلکہ بھلائی کے بارے میں سوال کرو خیر کے بارے میں سوال کرو اور ان جملوں کو آپ نے تین دفعہ دہرائیا مجھ سے شر کے بارے میں نہ پوچھو مجھ سے خیر کے بارے میں پوچھو آپ کی سوچ بہت پوزیٹیو تھی آپ ہمیشہ اچھی باتوں کی طرف جاتے تھے دو راستوں میں سے آسان کو اختیار کرتے تھے اور پھر آپ نے فرمایا خبردار بے شک بد لوگوں میں بدترین برے علماء ہیں اور بھلے لوگوں میں سب سے بہتر بھلے علماء ہیں یعنی برے لوگوں میں سب سے برے کون ہیں برے علماء اور اچھے لوگوں میں سب سے اچھے اچھے علماء یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے ایسا کیوں کہا آپ نے اس کی کیا بجا ہے حالانکہ آپ تو سراپہ رحمت تھے سراپہ خیر تھے کیونکہ جب ایک عالم بگڑتا ہے تو پورا عالم بگڑ جاتا ہے ایک عالم صرف اپنے بگاڑ کا سبب نہیں ہوتا سب کو بگاڑ دیتا ہے ایک عام انسان مثلا کوئی بری بات زبان سے نکالتا ہے تو ہم کہتے ہیں بچارہ نا سمجھے لیکن ایک سے جب پڑھ لکھ کر بری بات کرتا ہے تو سب کہتے ہیں اتنا پڑھ لکھا ہے اس کی بری بات میں بھی کوئی اچھی ہوگی اور اس کو بھی فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ ایک بیماری ہوتی ہے نا جو دوسروں کو نہیں لگتی ہے نا وہ ہوتی تو بیماری ہے لیکن ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کنٹیجیس کہتے ہیں اور اس کے جراسیم دوسروں تک پہنچ کے ان کو بھی بیمار کر دیتے ہیں بلکل اسی طرح اگر ایک عام انسان برائی کرتا ہے تو اس کی برائی کا اثر اس کی اپنی ذات تک رہتا ہے اور جب ایک عالم برائی کرتا ہے اس کا اثر بہت ساروں تک پہنچتا ہے اس لئے عالم کا عجر بھی بڑھا اور سزا بھی بڑی ہے وَأَنْ أَبِ الدَّرْدَا قَالَ إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِندَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَتِ عَالِمٌ لَا يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ رَوَاهُ الدَّرْمِي حضرت ابودردار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا کے نزدیک مرتبے میں سب سے بدتر وہ عالم ہے جس نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا قیامت کے دن مرتبے کے اعتبار سے منزلت کے اعتبار سے سب سے بدترین لوگوں میں سے کون جس نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا جیسے کہا جاتا ہے وَيْلٌ لِلْجَاهِلِ مَرَّتًا وَوَيْلٌ لِلْعَالِمِ سَبْعَمَرَّات یعنی جاہل آدمی کے لیے ایک مرتبہ بربادی ہے اور عالم کے لیے سات مرتبہ بربادی ہے قیامت کے دن شدید ترین عذاب بھی اس شخص کے لیے ہوگا کہ جسے اللہ نے علم دیا اور اس نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا کیسے فائدہ نہیں اٹھایا یعنی خود بھی عمل نہیں کیا اور دوسروں کو بھی نہیں سکھایا خود بھی پڑھ لکھ کر ایسا ہوگا جیسے کچھ نہیں پتا تھا اور دوسروں کو بھی اس علم سے کوئی فائدہ نہ دیا وَأَنْ زِيَادِ بِنِ حُدَيْرٍ قَال قَالَ لِي عُمَر هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِسْلَامِ قَالَ خُلْتُ لَا قَالَ يَهْدِمُهُ ذَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُکْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُدِلِّينِ لِرَوَاهُ الدَّارِمِيُ حضرت زیاد بن حدیر راوی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اسلام کی عمارت کو ڈھانے والی کیا چیز ہے میں نے کہا مجھے نہیں معلوم حضرت عمر نے فرمایا عالم کا فسلنا اور اس کا گناہ کرنا منافق کا کتاب اللہ میں جھگڑنا اور گمراہ سرداروں کا حکم جاری کرنا اسلام کی عمارت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اسلام کی عمارت کو ڈھانے والی چیزیں آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی عمارت کا حال کیا ہو چکا ہے یعنی اسلام کا حال کیا ہو چکا ہے مسلمانوں کا حال کیا ہو چکا ہے یوں نہیں لگتا کہ مسلمان ہر جگہ دنیا میں ڈھے پڑے ہیں ان کی عزت نہیں کوئی ان کا مقام نہیں کن چیزوں نے مسلمانوں کو نقصان دیا ہے یہ کونسی چیزیں نقصان کا سبب بنتی ہیں اس میں سب سے پہلے تو عالم کا فسلنا کسی مسئلے میں عالم کا غلطی کرنا عمل نہ کرنا گناہ کرنا جو کہتا ہے اس کے برعکس کرتا ہے دوسرے منافق کا کتاب اللہ میں جھگڑنا یعنی ایک شخص جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے پھر اس کے بعد قرآن کے اوپر بحثیں کرتا ہے قرآن میں نکتہ اعتراض نکالتا ہے اور ما شاء اللہ آج کے دور میں ہم مسلمانوں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ کی کتاب پر تسلی نہیں اور اللہ کی کتاب میں بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں اور بغیر علم کے بحثیں کرتے ہیں اور اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں آیا قرآن میں یہ کس لیے ہیں نا ایسے لوگ ہمارے معاشر اور تیسری چیز گمراہ سرداروں کا حکم جاری کرنا یعنی جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور اتھارٹی بھی رکھتے ہیں وہ قانون سازی کا عمل اگر کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا اپنے زوال کے اسباب سمجھ میں آتے ہیں نا ہم کو دین والوں کا حال کیا ہے خود سیکھنے سکھانے کام کرنے کی طرف پوری توجہ نہیں جو کر رہے ہیں ان کے بارے میں یعنی ہم میں سے ہر شخص دوسرے کے بارے میں دیکھ رہا ہے دوسروں پہ تنقید جاری ہے اپنے عمل سے غرض نہیں ایسے میں آپ دیکھیں پھر دین کی ترقی کیا ہوگی اور کیسے ہوگی اور کتنی ہوگی ہم خود قرآن پڑھتے نہیں پڑھنے والوں پہ بحثیں کرتے رہتے ہیں ان سے جھگڑے کرتے رہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ یہ کیا لکھا ہے یہ کیوں آیا ہے قرآن میں کبھی تجربہ ہوا ہے آپ کو ان چیزوں کا یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور ان ساری باتوں سے سمجھ کیا آ رہی ہے کس نتیجے پہ پہنچ رہی ہیں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو یہ حدیثیں پڑھ کر سن کے علم کی حفاظت دین کی حفاظت کن طریقوں سے ہو سکتی ہے اور دین کو نقصان کن چیزوں سے ہوتا ہے اور مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی اس کو ایک جملے میں کہوں گی کہ میں ہر وقت اس بات کے اوپر سوچتی رہتی ہوں ہر وقت سے مراد یہ ہے کہ اکثر یہ سوچتی ہوں کہ یا اللہ تیرا دین سچا ہے تیری کتاب سچی تیری ساری باتیں سچی ہیں مسلمانوں کو کیا ہوگیا ہے مسلمان کیوں ظلیل ہیں مسلمان کیوں رسوہ ہو رہے ہیں اسلام کو عزت کیوں نہیں مل رہی دنیا میں ہم کیوں اتنے بے بس ہو چکے ہیں کیوں ہم اتنے بے شعور ہو گئے ہیں یہ ہمارے حال کب بدلیں گے یہ سب کیسے ہوگا کیا کیا جائے کہ دنیا میں مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزمت جو ہے وہ واپس مل جائے ان کو ان حادیث کو پڑھ کر مجھے اپنے سوالوں کا جواب مل رہا ہے کہ ہم اس حال میں کیوں پہنچیں یعنی مسلمانوں کی آج دنیا میں جو حالت ہے اب آپ دیکھیں اس وقت امریکہ کی طرف سے کیسے کیسے دھمکیاں مل رہی ہیں ایک امریکہ ہے اور جواب میں پچاس ساٹھ اسلامی ملک مل کر ایک نہیں دو نہیں اتنے سارے مل کر کچھ کہنے کے لائق نہیں کچھ کرنے کے لائق نہیں اور اگر کہتے بھی ہیں تو ان کی کوئی سننے والا نہیں ان کی بات کا کوئی وزن نہیں تو پھر بتائیں کیا ہوگا کیا حاصل ہے تو بنیاد کہاں ہے کہاں سے اصلاح ہوگی جیسے امام مالک نے کہا تھا اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح جس چیز سے ہوئی تھی آخری کی بھی اسی سے ہوگی پہلے سے اصلاح کہاں سے ہوئی تھی کس چیز سے ہوئی تھی کتاب و سنت کی تعلیم سے تو جب تک ہم اس کو عام نہیں کریں گے رواج نہیں دیں گے اس وقت تک عزت نہیں ہوگی حیرت کی بات ہوتی ہے نا آپ دیکھیں ہم کس اسلام اور اسلامی ملک اور اسلامی امت کی باتیں کرتے ہیں جبکہ ہمارے اپنے گھروں میں حال یہ ہے کہ جو قرآن پڑھنے کو آ رہے ہیں گھر والے انہی کو نہیں چھوڑتے یہ کیا تم نے شغل کر رکھا ہے کیوں پڑھ رہے ہو کیا ملے گا کیا حاصل کبھی گھر والے چھوڑ دیں تو معاشرہ نہیں چھوڑتا کبھی کوئی پیچھے پڑ جاتا کبھی کوئی پیچھے پڑ جاتا کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ کیوں کر رہے ہیں اور سب کی اعتراض اور تنقید سن کے آپ سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے اور میں ہی غلط ہوں چھوڑو اس کام کو کہتے ہیں نا کہ کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا ہمیں کاروان ہیں نا بطور امت ہمارے دل سے نقصان کا احساس بھی چلا گیا کہ ہمارا کو نقصان ہونے والا ہے آج کل وہ ایک بے حصی ایسی نظر آتی ہے نا نیوز پیپر وہاں پڑے پچھلے دنوں میں جب یہ ائر فورس کے تیارے کا کریش ہوا ہے تو آپ کو پتہے کہ پی ٹی پی پہ کیا آتا رہا ہے سارا دل دیکھا ہی ہوگا کیا تھا اب آپ دیکھتے جو نہیں نیوز تھی لیکن کوئی خاص ایسا نہیں لگتا تھا کہ کوئی قومی نقصان ہوا ہے کوئی حادثہ ہوا ہے اسی طرح اخباریں بھری ہوئی ہیں بس ورلڈ میچ ہو رہا ہے اور ہم سب اس میں ٹریک ہوئے ہیں جب افغانستان پر حملہ ہوا تھا تو اتنی سیڈ نیوز تھی ہر طرف اور اخبار کے اندر کے صفحے جہاں پر فلموں کی اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں ان پر کوئی اثر نہیں تھا وہ سب کہانیاں ویسے ہی تھی وہ سب تصویریں ویسے ہی تھی بے حصی نہیں ہیں آپ کو پتے کہ ریسنٹلی جب امریکہ شیٹل ڈیزاسٹر ہوا ہے ریسنٹلی تو اس کے پاس CNN آپ لوگوں نے اگر لگایا اور دیکھا ہو تو مسلسل اسی کی نیوز آ رہی تھی انٹریوز آ رہے ہیں تفسریں آ رہے ہیں یعنی سارا دن کوئی دوسری بات نہیں کی انہوں نے ہماری سرحدوں کے محافظ چلے گئے کتنا بڑا قومی نقصان ہوا اور ہمیں اثر ہی نہیں ہم پروائی نہیں تو جو قوم اپنے محسنوں کی پروانہ کرے جن کے دل میں احساس نقصان ہی نہ رہے احساس زیان ہی جن کا چلا جائے پھر اس قوم کا علاج کیسے ہوگا کہاں سے ہوگا اس کے لئے ہم سب کو ملجل کے سوچنا ہے کوشش کرنا ہے اور اللہ کا تو وعدہ یہ ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا اب عوام کو تو کوئی خیال نہیں اپنی حالت بدلنے کا اب یہ کس کا کام ہے علم والوں کا کام جن کو کچھ احساس ملا ہے وہ دوسروں کے لئے سوچیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوکو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ